اور کہا کہ یہ موڈی جی کا اچھا فیصلہ ہے تو راہل گاندی جی جب بھارت جوڑو یادرہ لے کے جمہو کشمیر آئے 370 کا کہیں ذکر نہیں جو عمر صاحب نے کہا وہ حقیقت ہے یہی دو چار پارٹیاں تھی چاہے ڈی ایم کے ہو سی پی آئی ہو اور ممتب انرجی کی پارٹی یہ جیوال جی ہیں اور کئی ایسے لیڈر کانگرس کے تھے جو ایمپیز تھے انہوں نے اوپنلی سپورٹ کیا بی جے پی جنہوں نے کھلے عام بی جے پی کو شاباشی پیش کی نریندر موڈی جی کو شاباشی پیش کی کہ آپ نے جمہو کشمیر سے آرٹیکل 370 ہٹایا آج مجھے بتائیے کون ایسا لیڈر ہے کانگرس کا جو جمہو کشمیر کی وقالت پارلیمنٹ میں کرتا ہے آزاد صاحب تھے تو جمہو کشمیر کے مدے پارلیمنٹ میں گنشتے جیسے آزاد صاحب نے ایس چیف نسٹر کام کیے میڈیکل کالیج دیئے انویسٹیاں بنائی ڈگری کالیج دیئے پہاڑوں کو چیر کے سڑکیں بنائی حاجی صاحبان جو ہیں حج کے لیے جا رہے ہیں تو وہ حج ہاؤس جو ہے آزاد صاحب نے دیا یاتری بھون جو جمہو کا ہے وہ آزاد صاحب نے دیا دیکھئے جو عمر عبداللہ صاحب نے کہا بلکل حقیقت ہے اس بات میں کیونکہ جب آرٹیکل 370 ہٹا اس وقت ایز ایلو پی گلام نبی آزاد صاحب ہی وحد لیڈر تھے جنہوں نے 370 کے خلاف پارلیمنٹ میں پروٹیسٹ کیا اور ان کے ساتھ جی ٹونٹی تری جو بنی تھی اس میں دو تین ایمپیز تھے کپل سبل صاحب اور واقعی لوگ جنہوں نے 370 کا ویروت کیا اور یہی ممتب انرجی ہیں اور ڈی ایم کے اور سی پی آئی کی پارٹی ان کے علاوہ ہندوستان میں کوئی بھی ایسی پولٹیکل پارٹی نہیں تھی جس پارٹی نے 370 کو اپوز کیا اور جمہو کشمیر کی عوام کا ساتھ دیا لیڈر کانگرس کے تھے ایمپیز تھے جنہوں نے کھلے عام بی جے پی کو شاباشی پیش کی نریندر موڈی جی کو شاباشی پیش کی کہ آپ نے جمہو کشمیر سے آرٹیکل 370 ہٹایا اور عمر صاحب نے جو کہا حقیقت ہے کہ اس وقت جو ہے کے جیوال جی ہیں اور کئی ایسے لیڈر کانگرس کے تھے جو ایمپیز تھے انہوں نے اوپنلی سپورٹ کیا بی جے پی کو اب جو آٹھ سالوں میں جمہو کشمیر میں حالات پیدا ہوئے ہیں آج یہاں بے روزگاری بڑھ چکی ہے کاروبار تھپ ہے نہ روزگار ہے نہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں تو انس ماحول میں جمہو کشمیر کی آواز اگر نیشنل لیول پہ کوئی بلند کرتا تھا وہ غلام نبی آزاد صاحب پارلیمنٹ میں کرتے تھے آج مجھے بتائیے کون ایسا لیڈر ہے کانگرس کا جو جمہو کشمیر کی وقالت پارلیمنٹ میں کرتا ہے آزاد صاحب تھے تو جمہو کشمیر کے مدے پارلیمنٹ میں گونشتے تھے آج کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو جمہو کشمیر کی آواز بلند کرتا ہے ہندوستان کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ تو جو عمر صاحب نے کہا وہ حقیقت ہے یہی دو چار پارٹیاں تھی چاہے ڈی ایم کے ہو سی پی آئی ہو اور ممتب انرجی کی پارٹی ہے اس کے علاوہ کانگرس کے ایکس جو چیف منسٹر رہے ہیں اور پریزنٹ فیصلہ ہے تو راہل گاندی جی جب بھارت جوڑو یادرہ لے کے جمہو کشمیر آئے تھری سیونٹی کا کہیں ذکر نہیں ہوا ہم نے لینڈ ایوکشن ڈرائیو پہ پروٹسٹ کیے ہر ڈسٹک میں ہم گے میمورینڈم سیبمٹ کیا ہم نے بارش نہیں دیکھی برف نہیں دیکھی راہل گاندی جی جمہو کشمیر میں آئے چلے برف کے مزے لیے اور پھر واپس روانہ ہوگے آج بھی میں چلنج کرتا ہوں کانگریس کے لیڈروں کو کہ وہ کہیں کہ ہم اپنے منیفیسٹوں میں آرٹیکل تھری سیونٹی رکھیں گے وہ نہیں رکھیں گے سپریم کورٹ میں مجھے لگتا ہے کہ نیشنل کانفرنس اور ہمارے علاوہ کوئی بھی لیڈر جو ہے وہاں نہیں گیا چاہے ایمیجیٹ ہیئرنگ کی بات ہو چاہے سپریم کورٹ میں جو بھی سنوائی ہوئی وہاں تو صرف نیشنل کانفرنس اور ہمارے جو ریپریزنٹیٹیوز تھے انہوں نے وہاں شمولیت کی تو یہ جو جمہو کشمیر میں آٹھ سال سے ماحول پیدا ہوا ہے بیروزگار بڑھ گئی ہے اور جمہو کشمیر کا نوجوان جو ہے سڑکوں پہ ہے آپ نے دیکھا انوائی سیز ہیں رہبر کھیل ہیں رہبر جنگلات ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں پروٹسٹ میں بیٹے ہیں ابھی فائر اینڈ ایمرجنسی سروس کے ملازمین سڑکوں پہ ہیں لاتھیاں برسائی جا رہی ہے ان پہ تو یہ ایشیوز جو ہیں یہ ہائلائٹ کرنے کی ضرورت ہے سرکار کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے پارلیمنٹ میں آج کوئی ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے پہلے غلام نبی آزاد صاحب تھے ان کے علاوہ کوئی بھی لیڈر ایسا نہیں تھا جو جمہو کشمیر کے آواز وہاں رکھتا اور اس لیے جمہو کشمیر کے لوگوں کا اگر ساتھ ہو تو غلام نبی آزاد صاحب چیف منسٹر بنے اور ہمارے ایمپیز جو ہیں چن کے آئیں تو ہم جمہو کشمیر کی آواز ہندوستان میں بلند کر سکتے ہیں اور تعمیر اور ترقی کے کام کر سکتے ہیں جیسے آزاد صاحب نے ایس چیف منسٹر کام کیے میڈیکل کالیج دیئے انویسٹیا بنائی ڈگری کالیج دیئے پہاڑوں کو چیر کے سڑکیں بنائی اور اس سے مزید کام ہم کر سکتے ہیں آج ہمارے حاجی سائیبان جو ہیں حج کے لیے جا رہے ہیں تو وہ حج ہاؤس جو ہے آزاد صاحب نے دیا یاتری بھون جو جمہو کا ہے وہ آزاد صاحب نے دیا تو ہم نے مذہب کی سیاست نہیں کرنی ذات کی سیاست نہیں کرنی ہم نے لوگوں کے مسئلے اٹھانے ہیں جیسے لینڈ ایوکشن آرڈر پہ ہم نے آواز اٹھائی ویلڈوزر رک گئے ہم نے راشن جو جو راشن کا معاملہ تھا اس کو ہم نے اٹھایا تو ایسے ایسے مدہم اٹھاتے رہیں گے اور آگے لوگوں کا ساتھ اگر ملے تو آزاد صاحب چیپ نیسٹر بنیں گے